گیارہ سال ہو گئے ہیں بھائیہ ٹیم انڈیا کا آئی سی سی کی کوئی بھی ٹروفی اٹھانے کا جو بنواس ہے نا جو مطلب وہ ہجرت میں ہیں بس وہ چل رہی ہے گیارہ سال ہو گئے ہیں دو ہزار تیرہ میں آخری بار ٹیم انڈیا نے آئی سی سی کا کوئی ٹائٹل اپنے نام کیا تھا کوئی کپ اٹھایا تھا وہ چیمپنز ٹروفی تھی ایسا لگتا ہے کہ ایم ایس دھونی انڈیا کرکٹ سے باہر کیا گیا آئی سی سی کی ساری ٹروفیاں بھی انڈیا سے روٹ گئیں حالانکہ آئی سی سی کے ایونٹس میں انڈیا بہترین پرفارم کرتا ہے بہترین لیکن بھائی صاحب سیمی فائنل میں آ کر انڈیا ایک دم سے وہ ایک برا دن آتا ہے ایسا کلیش پڑتا ہے سب ختم سب zero ہو جاتا ہے فائنل آر جاتے ہیں جیسے دوزار تیس کا ہوا اندازہ کرو دس میچ کانٹینیوسلی جیتے دس میچ ایک میچ گروپ سٹیج میں آ رہا سیمی فائنل لپیڑ دیا میسیو ون سارا کچھ دو اور فائنل میں وہ پیٹ کمینگز کی ٹیم آسٹریلیا آ کر ہر آ کر چلی گئی حالانکہ آسٹریلیا ان کا تو فرمی سیدھا پاکستان کے میچ سے ہوا تھا ورنہ ان کو تو کوئی لے ہی نہیں رہا تھا ان کو کوئی فیورٹس کے طور پر نہیں لے رہا تھا ٹیم ایڈیا واس دو فیورٹ فائنل میں ہر آ کر چلے گئے ٹیم ایڈیا کا دو ہزار تیرہ کے بعد چل کیا رہا ہے پہلے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں دوزار انیس سے اکیس کی جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے اس میں یار سترہ میچز کھیلے بارہ جیتے صرف چار ہارے فائنل ہارگے سر کس سے نیوزی لینڈ سے دنر اپ ہوئے دوزار اکیس سے دوزار تیس کا جو ان کا سکیجول چلا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا اس میں انڈیا نے اٹھارہ میچز کے لئے دس جیتے پانچ انہوں نے ہارے تین ڈراؤ ہوئے فائنل ہارگے سر کس سے آسٹریلیا سے نارمولی آسٹریلیا ہی باہر کرتا ہے انڈیا کو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے دونوں فائنلز انگلنڈ میں ہوئے انڈیا دونوں فائنلز ہارا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے حالانکہ ٹیم آپ کے سامنے ہے بڑے بڑے نام کیا روحیت کیا کولی کیا کوئی اور اس کے بعد اگر ہم آئی سی زی کے ورلڈ کپ کی دیکھیں دوہزار تیس میں ادھر سے شروع کرتے ہیں دوہزار تیس میں رنر اپ ہو گئے گھر میں رنر اپ ہو گئے صرف ایک میچ ہار کر صرف فائنل آرے باقی کوئی میچ نہیں انڈیا ہارا تھا دکھ ہوتا ہے یار اچھا اس کے بعد دوہزار انیس میں سیمی فائنل ہارے دوہزار پندرہ میں انڈیا پھر سیمی فائنل ہارا دوہزار گیارہ میں انڈیا چیمپئن بنا تھا ورلڈ کپ کا ہے انڈیا کے اندر ہی ہوا تھا اس میں انڈیا چیمپئن بنا تھا اور اس سے پیچھے کر جائیں تو ایٹی تھری میں چیمپئن بنا پھر ایٹی سیون میں سیمی فائنل میں آیا نائنٹی سکس میں سیمی فائنل میں آیا دوہزار تین میں رنر اپ تھا پھر آسٹریلیا سے ہی ہارا تھا یاد ہے 2003 میں بھی انڈیا فیوریٹ تھا فائنل آ کر ہار گئے اچھا یہ ہے ICC کے ورلڈ کپس کا اس کے بعد ہم آتے ہیں ICC کے T20 ورلڈ کپس کا وہ سر انڈیا نے این ایگرل جو ایونٹ ہوا تھا وہ جیتا تھا سال 2007 میں سال 2007 میں انڈر دی کیپٹنسی آف ایم ایس دھونی 2007 میں ایم ایس دھونی نے آپ کو ورلڈ T20 بھی جیتایا ہویا ٹیم انڈیا کو ODA ورلڈ کپ بھی جیتایا ہویا چیمپنس ٹروفی بھی جیتا ہی گیا تین میجر جو ICC کے ایونٹس ہیں ایم ایس دھونی نے تینوں اے ٹیم انڈیا کو جیتا ہی گیا اسی لیے وہ اس کی لیگ ہے الگ گیا نا کیپٹنسی میں اچھا پھر اس کے بعد 2014 کے ورلڈ T20 میں انڈیا رنر اپ تھا فائنل ہار گیا اچھا اس کے بعد 2016 کے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل ہار گیا ٹیم انڈیا اس کے بعد 2022 کے ورلڈ T20 میں پھر انڈیا سیمی فائنل ہارا وہی بتایا نا سیمی فائنل یا فائنل میں آ کر انڈیا ٹیم رہ جاتی ہے یہ ورلڈ T20 ہے اس کے بعد ICC چیمپنس ٹروفی کی بات کی جائے اس میں 98 میں سیمی فائنلز میں آئے ہار گئے 2000 میں رنر اپ تھے ہار گئے اچھا 2002 میں یہ چیمپن بنے چیمپنس ٹروفی 2002 میں انڈیا نے اپنے نام کی تھی پھر اس کے بعد یہ 2003 میں چیمپن بنے تھے and that was the last time کہ ٹیم انڈیا نے کوئی ICC کا ایونٹ اپنے نام کیا تھا مطلب ٹروفی اٹھائی تھی کیپٹن کون تھا ایم ایس تھونی 2003 میں اس کے بعد 2015 2016 پھر 17 کی چیمپنس ٹروفی ہو گئی ورلڈ کپس ہو گئے ورلڈ T20 آپ کو بھی بتایا نا سارا ڈیٹا ٹیم انڈیا سیمی فائنل فائنل زیادہ تر اچھا 2017 میں رنر اپ تھے چیمپنس ٹروفی میں یہ رنر اپ تھے 2017 میں پکا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ جی جائیں گی کیونکہ پاکستان کے اگنس فائنل تھا نا تو وہ ان کو تھا کہ انڈیا رام سے جی جائے گا لیکن بس وہ ایک بمرا کی نو وال کھا گئی ان کو اس پہ وہ فخر زمان سو مار گیا اس کے بعد محمد عامر کا جو اپننگ سپیل تھا بڑا ڈیویسٹریٹنگ قسم کا اس نے انڈیا کی کمر توڑ دی کیونکہ وہ انڈیا کے ٹاپ تین پلیئرز کو لے گیا تھا روید شرما کو شیکر دھون کو اور پلس ورات پولی کو اور تینوں اچھی فارم میں تھے تو 2017 کی چیمپنس ٹروفی کا فائنل وہ ٹیم انڈیا ہار گیا تھا ایشیا کپ چونکہ آتا تو نہیں ہے اس کے انڈر آئی سی سی کے اس لیے اس کے اوپر کیا ہی بات کی جائے لیکن وہاں پر انڈیا ملٹیپل ٹائمز چیمپئن بنے ان فیکٹ ابھی بھی ٹیم انڈیا ہی چیمپئن ہے اس کی لیکن وہ جو کہ آئی سی سی کا ایونٹ نہیں ہے اس کے اوپر کیا بات کریں وہ تو انڈیا نے تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آٹھ مرتبہ جیتا ہوئے ایشیا کپ ٹیم انڈیا آٹھ مرتبہ جیت چکی ہے ابھی بھی اس چیمپئن وہی ہے لیکن ایشیا کپ کو کون دیکھتا ہے وہ تو ایشین کرکٹ کانسل کا انڈیا ہے ہم بات کر رہے ہیں آئی سی سی کی اب دیکھو ٹیم انڈیا ہمیشہ سے سٹرانگ رہی ہے یہ سیمی فائنل فائنل میں جب بھی پہنچی ہے کسی بھی آئی سی سی بینڈ کے یہ تگری ٹیم تھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نوکس تھا یا سمتنگ اچھی ایکوالیٹی کرکٹ کھیل کر یہ سیمی فائنل تک پہنچتی ہیں یا فائنل تک پہنچتی ہیں اور پھر قسمت ایک دم سے ان کا پلٹا کھا جاتی ہے اب والٹی ٹونٹی سر کے اوپر ہے کیا یہ جو بنواز ہے یہ ختم ہوگا گیارہ سال کا یہ دیکھنا پڑے گا بہت زیادہ امیدی ہیں جو کہ کپتان ہے ٹیم ایڈیا کے ویرات کولی سے جو کہ ان کے ٹاپ کے بلے باز ہیں بولنگ سے بہت امیدی ہیں کیونکہ ویسٹن ڈیز اور یو ایس کی وکیٹس ایسی ہیں کہ آپ کو ڈیفینٹلی فیور کریں گی لیکن یو ایس کا میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ انڈیا نے تین میچز ناسا کاؤنٹی کے اندر کھیلنے ہیں انکلوڈنگ پاکستان والا اور وہاں پہ ڈراؤپ ان پیچ ہے مطلب تیار شدہ پچھلا کر ڈالی جائے گی اور وہ پچھ تیار کدھر ہوئی ہے وہ پچھ تیار ہوئی ہے آسٹریلیا کے شہر ایڈی لیڈ میں تو اگر تو وہ ٹپیکل ایڈی لیڈ کی وکیٹ ہے نا صرف وکیٹ کی بات کروں کنڈیشنز کی نہیں کیونکہ ایڈی لیڈ اور پھر نیو یورک کی کنڈیشنز میں بھی تو فرق ہوگا نا تو اگر تو صرف پچھ کی بات کی جائے تو آپ کو اس پچھ پہ باؤنس ملے گا ایڈی لیڈ میں بال باؤنس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بولرز کو پیسرز کو فیور کرے یہ وکیٹ اگر کرتی ہے تو پھر پاکستان کا بھی تو ادھری میچ ہے تو پاکستان کا پیس بولنگ اٹیک تو اچھا ہے تو اگر اس حساب سے دکھا جائے تو پھر یہ میچ مزہ آئے گا دیکھنے میں کیونکہ یہاں پر ایک سٹرانگ انڈین بیٹنگ لائن اپ ہوگی وہیں پر ایک سٹرانگ انڈین پاکستانی بولنگ لائن اپ بھی ہوگی بٹ لیٹس سی ورلڈ ٹی ٹونٹی میں ٹیم انڈیا کیا کرتا ہے رنگو سنگ کے علاوہ باقی ٹیم تو ٹھیک نظر آتی ہے کچھ جیسے کہتے ہیں آپ سوال یا نشان اٹھا سکتے ہیں اس ٹیم کے اوپر لیکن اوورال ایک مضبوط ٹیم ہے کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آل